اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس ندھیلہ سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ہمارے ساتھ مجود ہے خورم حمید روکڑی اور حسن ایوب خان صاحب پوچھتے ہیں اس وقت اسلام آباد کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے خورم حمید روکڑی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں ایک تو بہت شکریہ آج پہلی دفعہ آپ سے بائی پلیئر بائی پلیئر اصر اسلام آباد کی کیا پوزیشن ہے اس وقت کتنے لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں اور کیا حکومت کے جانے کی تو نبیت سنائی جا رہی تھی یہ سنجیدہ پروگرام ہے سنتیلہ صاحب سنجیدہ پروگرام ہے آپ مزاگ نہ کریں کتنے لاکھ لوگ پہنچ چکے ہیں میں اور روکڑی صاحب ابھی آ رہے ہیں ڈی چوک سے تو وہاں پر تو چڑیا پر نہیں مار رہی آپ لاکھوں لوگوں کا سمندر کو اسلام آباد میں داخل کر آ رہے ہیں یہ یہ سیریس پروگرام ہے سیریس رہنے دے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کو دھوکہ دے 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 کر جو جھوٹے بیانیے بنا بنا کر انسائٹ کرتے تھے وقت کے ساتھ آج لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ سوائے دھوکہ دینے کے سوائے جھوٹ بولنے کے اور سوائے تباہی کے ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں تو آج اسلام آباد اس وقت تک اسلام آباد مکمل پر امن ہے اور ابھی تک ان کا کوئی کافلہ کافلہ تو چھوڑے کوئی ایک گروہ نہیں پہنچ سکا میں آج بھی حسن سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کتنی ایک دکھ کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا انہوں نے اپنے کریئرز لگائے ایک پروگریسیو پولیٹیکل پارٹی سے ایک گھنڈوں کا جتھے کی صورت میں آج پارٹی پہنچ گئی ہے جو بھی نکلیں گے پہنچیں گے مختلف جگہ آپ دیکھیں گے کہ سوائے آہ لو فری کے اور گھنڈوں کے ایک جتھا رہ گیا ایک کلٹ رہ گئی ہے پولیٹیکل پارٹی کو آج آج آپ کے پروگرم کے توس آج آپ اس پولیٹیکل پارٹی کا فائنل اختتام دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر وہ اپروچ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے تھا اس کو انہوں نے کٹ ڈاؤن کر کے ایک ایک ایسی اپروچ اڈاپٹ کی کہ جس کی اوپر آج تباہی ان کی سامنے ہیں لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک ہے اس ملک کے چاہے دس بچے ہیں چاہے ہزار ہیں چاہے دو ہزار ہیں آپ کے پی کی حالت دیکھ لیں کے پی کی پوزیشن اس وقت دیکھ لیں اور یہ کر کے آ رہے ہیں آپ آپ اس کو دیکھیں اور پورے پنجاب میں یہ فرمائشی گرفتاریاں کرا رہے ہیں اور پچاس آدمی دے کے نکلے پولیس کے جاتھ جا کے گرفتاری کرا رہے ہیں تو یہ کیونکہ جیسے وہ دھوکہ دیتا تھا اب یہ اس کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں صرف ان کی یہ خوف کی پولیٹک فرائے گئی ہے سوشل میڈیا کی لوگ ان کے ساتھ جو ہیں پروے صاحب جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے نہ وہ تھنگ آ چکے ہیں لیکن ڈرتے کس ہیں ان سوشل میڈیا رکڑے صاحب رکڑے صاحب اس سے میں آپ سے آپ پہ ضرور بات کروں گا کہ وہ جو لوگ عمران خان صاحب کے ہیں ایم این ایم پی ایز ہیں وہ کیوں نظر نہیں آ رہے میں آپ سے وجہ پوچھوں گا لیکن کیونکہ حسن صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ ڈی چوک سے ہو کر آ رہے ہیں تو ان سے پہلے پوچھ لیں حسن بھائی کیا اسلامباد میں واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں آپ جو بھی کہیں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف ہی بات کریں گے لیکن ایمانداری سے سچ سے بتائیں کہ کیا واقعی ڈی چوک میں اس وقت کوئی سوائے پولیس کے کوئی نظر نہیں آ رہا اس سوال کا جواب آپ خورم حمید روکری صاحب سے لیجے گا ابھی ان سے پوچھیں کہ میں جو بات کروں گا بات کی تصدیق ہی وہ کریں گے یا اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ میرے ساتھ موجود تھے خورم بھائی اور میں ہم دونوں اکٹھے گئے تھے ڈی چوک میں اچھا سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر بندہ ہی بندہ ہے لیکن وہ پولیس کا جوان کھڑا گیا یعنی وہ یا صحافی کھڑے میں ہیں یا پولیس کے جوان کھڑے میں ہیں یا وزیر داغلہ نے وہاں پر چکر لگایا نئی ماں پر دکھائی دیا تو کوئی بھی تحریک انصاف کا کارکن یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کی صورتحال ہے کہ اگر دس دس ہزار بندہ ایک ایک جو ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر رکنے قومی اسمبلی کا جو ٹکٹ ہولڈر تھا اس نے لے کر آنے تھے تو یہ دس ہزار تو دور کی بات ہے دس بندے بھی ڈی چوک میں ساڑھے چار بج تک نہیں پہنچے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ پانچ بجے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے ازان ہو جاتی ہے تو غروبی افتاب کا وقت آج کل یعنی سورج ڈھلنے تک چوبیس نومبر کا جو سورج جو غروب ہوا اس ٹائم تک ایک شخص بھی تحریک انصاف کا ایک رکن بھی تحریک انصاف کا ڈی چوک نہیں پہنچ سکا اور دیکھیں اس میں خالی سلاموات کو اگر آپ یہ تیس دار کا میں کہہ رہا تھا جو انہوں نے ٹارگر سیٹ کیا تھا تو پنڈی کی چھ سات سیٹیں ہیں تو ستر لاکھ بندہ تو یہی سے پنڈی سلامباد سے کٹھا ہو جانے چاہیے تھا لیکن لاکھ تو نور کی بات ہے لاکھ میں سے اگر تین سفر نکال دیں چار سفر نکال دیں تب بھی وہ لوگ یہاں پر نہیں پہنچے پانچ سفر نکال دیں پورا گا پورا لاکھ نکال دیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا پی ٹی اے کا تو جب یہ ایک پارٹی کی اس وقت سیچویشن نکل آئی ہے نہ صرف پنڈی سلامباد کی بات کریں آپ دیکھیں کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لاہور ان کی ویڈیو آئی الہور میں وہ اپنی گاڑی میں گھوم رہے ہیں بتا رہے ہیں موچی دروازے سے لوہاری اور لوہاری سے منارے پاکستان اچھا یہ ان کی پوزیشن ہے جی یہ پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی آج کی گراؤنڈ ڈیالٹی یہ ہے تو ایسی سیچویشن کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بدقسمتی ہے سیاسی جماعت کی کہ اس نے یہ غلط پلٹیکل کارڈ پلے کیا ہے یہ کارڈ ان کو پلے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سیاستدان کا آخری کارڈ ہوتا ہے سڑکوں پر آنا سڑکوں کو گرم کرنے کا جو کارڈ ہوتا ہے یہ آخر میں استعمال کرتے ہیں بہت سے سیاستدار انہوں نے زندگی میں ایک کارڈ ایک بار بھی استعمال نہیں کیا لیکن یہ ہر روز ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کارڈ کو استعمال کرے تو یہ کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے اب یہ کارڈ سڑکوں پر آنے والا سڑکوں کو گرم کرنے والا عوام کا لہو گرمانے والا یہ اب کام نہیں ہو رہا اور یہ کام ناکام ہو چکا ہے شاید یہی وجہ ہے حسن آپ کا نیٹ شاید کچھ تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے رکڑی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں رکڑی صاحب دو ہزار تیرہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو دھرنا سیاست ہے اسلامباد اور ڈی چوک سارا کچھ ہے اس بات کو تیرہ سے چودہ سال ہو گئے ہیں اس پورے سفر میں آج اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے تو تجربہ ایکسپیرینس لوگوں کا ایک کلٹ بن جانا لاکھوں کی تداد میں ساتھ لوگ ہونے چاہیے تھے تیرہ سال کی کمائی تو یہی ہے نا لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حسن صاحب بتا رہے ہیں کہ اسلامباد کے لوگ بھی نکل رہے ہیں اور دوسرے ایم این اے اور ایم پی ایز کیوں انٹریسٹ نہیں ہے اپنے قائد کی فائنل کائل پر باہر نکلنے کے لیے سندلہ صاحب دیکھیں ایم این اے ایم پی ایز کو اس کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ جتھا بن کے اس کے ساتھ لشکر کشی کریں گے ان کے بچے ہیں ان کی بیویاں ہیں میں نے آج حسن کے ساتھ جب پروگرام کیا وہاں پہ ڈی چاک پہ تو میں نے حسن کو یہی کہا میں نے کہا حسن دیکھیں کہ آج سب سے پہلے اس پارٹی کے کارکران کو یا ان کے حسن نے کہا ان کے والدہ ہیں تو میں نے کہا یس ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کے بینیفیشری جو ایم ایز جو ایم پی ایز ہیں ان کے اپنے بیوی اور ان کے اپنے بچے کے در ہے اس شخص کے یہ ہے اس کے شخص کے اپنے بچے کے در ہے یہ یہ موت کی دعوت دے رہا ہے تو یہ ایک پلٹیکل پارٹی سے ایک پاپولیسٹ مومنٹ بنی پاپولیسٹ مومنٹ سے آج یہ کلٹ کی صورت میں ایک جتے کی صورت میں آ گیا ہے تو وہ بیچارے تو اس کام کے لیے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے وہ کیوں نکلنے اس کے لیے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے اندر ان کے اندر ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں اپنی غیرت کو دعو پہ لگا کے بیٹھ ہوں کہ وہ خاتون وہاں پہ پشاور میں ان کی بیزتی کر رہی ہے ان کو دھمکیاں دے رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے تمہیں اگلا ٹکٹ دوں گی یعنی سوچئے پلٹیکل پارٹی کا کلچر اور اس کی اختتام آپ دیکھئے کہ اس نے کہا ٹکٹ بھی دوں گی دھمکیاں دے رہی ہے اب اس کے بعد لوگوں کا کام ہے یہ سوچنا کہ ہمارے ساتھ اس نے کیسے کیا آپ کے سوال کے جواب کی طرف آپ نے کہا لوگ کیوں نہیں نکلے جہنگلہ صاحب لوگ کیوں نکلیں پہلا سوال یہ ہے لوگ کیوں اپنے بچے اس کے لیے ضائع کریں لوگ کسی جھوٹ فریب یا دجالیت کا ساتھ کیوں دیں کوئی نہ کوئی ٹائنگ پہ یہ کارڈ کھیلتا تھا فلانا کارڈ کھیل دیا انٹائی امریکہ آفیا کارڈ فلانا کارڈ سادی قوم تھی سوشل میڈیا کی اوپر اس نے اپنی ایک ڈیسپشن کی پوری ایک شیطانیت کی گیم کائنگ کی لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے لوگ یہ سمجھتے تھے کچھ شغل والے تھے کچھ سمجھتے تھے کہ یہ واقعیت ہے تو کل میں نے ایک اوورسیز کے دوست کو یہی کہا میں نے کہا بہت اچھا ہوا پنکی نے وہ جو اپلوڈ کی ہے تاکہ تمہیں پتا ہو کہ ایک اس کا لیول کیا ہے تاکہ تمہیں پتا ہو کہ یہ کس عورت کے ہاتھوں کھیلتا رہا ہے تاکہ تمہیں پتا ہو کہ چار سال اس لیول کی ذینی سطح کی ایک بیمار عورت آپ کے ملک کے فیصلے کرتی رہی ہے تو اس ان تمام چیزوں سے کم نکلے گیا یعنی کیوں کچھ لوگوں کے وی لاغز کچھ لوگوں کے یو کیوبز کے ایک آکاؤنٹس اور ان کے پیسہ اور وہ جھوٹ بول کے ان کو صحیح کی کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا آئیڈیل گوگی ہے یہ چار سال گوگی کی سیاست کی ہے اس نے اس کا آئیڈیل زلطفی بخاری اس کا آئیڈیل شہزاد اکبر اس کا آئیڈیل شہباز گل نے کہاں ہیں وہ آج یعنی جو لوگ جو ایک سیریوس پولیٹیشن ہوتا ہے کیا وہ اپنے اردگرد پولیٹیشنز کو لاتا ہے کہ ایسے چیرے لاتا ہے جو وانن بی اے کہا کہ کل کل چلے کہ کہاں ہیں وہ کوئی بیٹا امریکم اس کا نام بیچ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ویری انفورشنیٹ ملک کے ساتھ یہ کھیل بند ہونا تھا لیکن پروسس ہم اس سے گزرے ہیں اور انشاءاللہ اس آج آج کا دن چار ہو گئی یہ جب شرق ختم ہو تو ریاست پاکستان کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد اس چیز کی اجازت نہیں دی جائیں گی بلکہ جائیں گے میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے آنگا لیکن میں حسن سے پوچھوں کیونکہ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں پرانے حسن صاحب پرانے بنایئے گا آپ کے پرانے لیڈر بھی تو ہے نا عمران خان صاحب آپ بھی تو ٹکر لینے گیا تھے نا تو میں ذرا پوچھوں کہ پرانے لیڈر کا اس وقت کو اگر ڈیالا جیل میں آپ کا رابطہ ہے تو اس وقت تو ان کی سیچویشن کیا حالت کیا اس وقت پہلی بات تو یہ ہے جو ٹکر کی بات کر رہے تھے کہ وہ انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو لیکن وہ انسان ہے جس کو غلطی پر ندامت اگر نہ کرے تو وہ پھر انسان نہیں ہے وہی بلیس ہے تو مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس غلطی پر شرمندہ ہوں مجھے اس سے غلطی ہوئی میں اس کا اطراف کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں کہ میں نے بلکل غلطی نہیں کی تھی میں غلطی مجھ سے ہوتی ہے کچھا ذہن تھا عمر کام تھی دوزار گیارہ کی بات کر رہے ہیں یہ سیار ٹاکنی بار ٹوٹی ایلیون تو ٹوٹی ایلیون میں میری عمری کام تھی چالیس سال کی عمر میں جتنے بھی پیغمبر تھے ان کو بھی نبوت پورٹی یا پورٹی پلاس میں ملی ہے تو وہ وجہ تھی کہ ایک میچورٹی کے لیول آتا ہے برحال میں تو گونگار آدمی ہوں میں تو انتہائی گونگار آدمی ہوں لیکن میں میچورٹی کی ایج کو اپنی ٹیچ کر چکا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج دس ایک سال سے میں جو عمران خان صاحب جو کر رہے تھے اس کے خلاف اپنی آواز میں نے ریز کرنا شروع کر دی پوسٹ ٹونٹی پورٹین کی بات کر رہا ہوں اب اگلی بات پر آئیں جی کہ ان کی کیا صورت کے حال پریشر میں ہے جی بڑے پریشر میں ہے لیکن اس مرتبہ ان کی لائٹس وغیرہ بند نہیں کی گئی اس مرتبہ ان کی خوراک میں تبدیلی نہیں کی گئی پیشتے میں تو بتا دیا تھا نا کہ لائٹ بند کر دی ہے کپڑے خود دھونے پاڑے ہیں تو یہ میں اپنے کو پاسٹ ایڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی ان کی نہ بجلی جو ہے آنٹمچھولی کا کھیل کھیل رہی ہے نہ ان کی جو ہے وہ اخبارات وغیرہ کا معاملہ کٹ کٹ آف کر رہے ہیں اب تو بلکہ کل ان کو جو ہے نہ اخبارات جو ہے وہ لازمی تمام کی تمام اخبارات میں کہوں گا کہ پنچا دی جائیں تاکہ وہ پڑھیں کل کی جو روزنامے ہیں وہ پڑھیں کل کی جو ڈیلیز ہیں ان کو پڑھیں تاکہ پڑھ کے ان کو سمجھ آئے کہ میں نے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک فاؤل پلے کیا ہے اور اس کی کاسٹ دیکھیں سیاستدان کو ہر ایکشن کی پلوٹیکل کاسٹ ہوتی ہے وہ لادنے پان کا زمانہ گیا وہ دن گزر گئے جب آپ کے ہر ایپ کی اوپر ایک زبردستی دھونس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پردے ڈالتی تھی اور کسی کو آپ سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ سیاسی گندے کھیل کا حصہ جی جی حسن آپ کو ہماری آواز آ رہی آپ کی انٹرنیٹ کو شاید کچھ ایشو کر گیا وہاں پر حسن کا انٹرنیٹ مجھے ایک بات بتائیں میں یہ سمجھنے سے کاسر ہوں کہ بھوشرا بی بی کا وہ بیان ریکارڈ کرنا اس ریکارڈ کو کرنے کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہوگی ہوگی بہت سارے اس میں سے حصے نکالے ہوں گے ظاہر ہے جو بھوشرا بی بی نے باتیں کی ہوں گی لیکن سعودی عرب والا یہ پارٹ کہ برننگے پاؤں عمران خان صاحب کا سعودی عرب جانا اور اس کے بعد سعودی عرب سے کال آنا کہ ہم یہاں پہ شریعت ختم کر رہے ہیں سعودی عرب میں اور آپ عمران خان کس کو اٹھا لائے ہو جو کہ اپنے ملک میں شریعت اس بیان کی وجہ کیا ہے یہ ایکسپریس ہے جان بوجھ کے ہے مذہبی ٹچ دینے کی کوشش ہے کیا ریزن ہے اس بیان کے پیچھے سار اور اس کو روکا کیوں نہیں گیا اگر چاہتے تو پاکستان تحریکین صاحب آلے اپلوڈ کرنے سے روک سکتے تھے اس کو نہیں روک نہیں سکتے وہ سمیلہ صاحب ان کی جورت ہے وہ روک سکتا ہوتا ہے وہ روک نہیں سکتے دیکھیں اس کی ایک اس کی ایک میں نے پھر بتا رہا وہ ایک ستائی لیول کی بہت چھوٹی عورت ہے دیکھیں اس نے یہ بیان ریکارڈ کرایا اس نے اپنی مرضی سے ایک ایک چیز ڈلوائی اور اس نے ان کو کہا یہ اپلوڈ کر اب اس عورت کو یہ پتہ ہے کہ عمران جس کے یہ سارے پجاری ہیں جب وہ اس کے آگے افنی کر سکتا جب وہ اس کے آگے ایک بھیگی بلی ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں مہان دیوتا جب وہ اس کے آگے کچھ نہیں ہیں تو اس نے ان بیچاروں کو کیا سمجھنا ہے تو اس اس کو سمجھئے کہ وہ ان کو خصوخاشاق بھی نہیں سمجھتی اور اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس میری طرف کوئی الہام ہوتا ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں واقعی الہام ہیں شیعتین کا الہام ہوتا ہے تمہاری طرف یعنی آپ اس کی سنوے نا کونسی مخلوق کو میرا سلام ہو بھائی تو کارت پات رہی ہے پاکستان میں کیا رہی مخلوق کو تو سلام دے رہی ہے تو کس تو سمجھ رہی ہے تیرے سامنے سارے عمران جیسے بیٹھیں ہوئے یعنی ایک تو اچھا ہوا کہ وہ آئی ایوغش نے یہ بیان اپلوڈ کیا اچھا ہوا باکہ پتا چلے ہم جو بات آج سے دو دھائی سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک مورہ کٹ پتلی ہے اس کو کھلاتی ہے یہ عورت اور اس کا ناپنی سوچ ہے یہ رات کو ایک فیصلہ کرے گا یہ واپس جائے گا وہ اس کو کہہ گی کٹ میں نے گھڑے میں دیکھا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے اس وقت جا کے وہ تبدیل کر لے گا اس کا لیول یہ ہے کہ یہ اس پر اتنا بلیو کرتا ہے کہ وہ گھڑے میں جو چیز اس کو نظر آجائے یہ کہتا ہے کہ یہی چیز ہوگی اور سب سے جو خطرناک چیز ہے یہ عورت خاتون اول رہی ہے آپ خاتون اول رہنے کے بعد آپ پاکستان کا اور سعودیہ کے اوپر یہ جھوٹ بول کر یہ ایک چالاکی کے ساتھ جھوٹ بول کر آپ جو پھینک رہی ہیں آپ جو گند پھینک رہی ہیں ایک تو جھوٹا ہے اور دوسرا خاتون اول کے کچھ ریسپونسیبلیٹیز ہیں کیوں اس نے یہ کیا اس نے جانبوج کر کیا اس نے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے کیا اس کی چار سال کی کوشش پاکستان کو نقصان پہنچانی کی تھی اور یہ جو تھا یہ اس کے آگے کٹ پتلی ہے اور اس نے پاکستان کو یہ نہ سمجھے کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ کیا اپنی سوچ اپنے لیول کے مطابق اس نے ہنڈیڈ پرسنٹ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ شیطانی کی ہے اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے کہ ایک اتنی بڑی سیٹ کی اوپر چائنیز نے پرویسا میں آپ کے توسطق بات کروں میں نے چائنیز کو دیکھا کہ انہوں نے جو کچھ بڑی لیول پر کوئی گھڑ پڑ کرتا ہے تو وہ ایکل سزا اس کی بیوی کو دیتے ہیں کیوں؟ تم انجوائی کر رہی تھی تم پرسنٹ پرویلیجز انجوائی کر رہی تھی تم خاتونیں اول تھی پاکستان کی کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے یہ عورت آپ سوچیں کہ اس نے کس لیول کی اوپر بیٹھ کر کیا بات کی ہے تو یہ بھی اچھا ہوا ہے کہ وہ جو ہمارے دوستوں نے کہتے تھے نہیں یار آپ بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں اس کے بارے میں اب ہم کہتے ہیں آپ تھنڈے ہو تسلیح کر لو دیکھ لو کہ یہ ہے ہماری تو یہ ہے کہ ہر ہفتے اس طرح کے بیان اپلوڈ کرے تاکہ قوم کو سمجھ آ جائے جو کسر رہ گئے چلیں یہ بتائیں اب گنڈاپور کا کیا فیوچر کیا ہے گنڈاپور کا گنڈاپور صاحب ویسے کے ویسے لے کے آ رہے ہیں وہاں سے کافلے اگر دیکھا جائے تو سر گنڈاپور نے نا سندھیلہ صاحب ایک سر کیو پر ٹوپی پہن لیا جس میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو یہ جو کرون ہے یہ جو کرونے چیف منشری والا گنڈاپور اس میں فس گیا لیکن گنڈاپور انسانوں کا باپ بھی ہے آچھا یہ جترے پھر رہے ہیں گنڈاپور انسانوں کا ابو ہے یعنی گنڈاپور کے لیے اب میں بالکل نیوٹر ہو کے بات کروں گنڈاپور کے لیے کیا چیز ہے ہمیں کہ اس کی جو چیف منشری ہے وہ چلے وہ قائم رہے آپ گنڈاپور کے ساتھ جتنے منشٹرز ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ منشری لینے کے بعد واپس گھر جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں نہیں تو کوئی بھی نہیں چاہے گا اور نہ چاہنا چاہیے اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی آگ کے اندر وہ خود کو بھی جلائے اپنی پوری کابینہ کو بھی جلائے لیکن گنڈاپور کو سیریس سنجیدگی کے ساتھ ایک ٹائم پہ آکے سوچنا پڑے گا کہ کے پی کے اندر حالت کیا ہوئی ہے لیکن اس کو انہوں نے اس کو یہ بدروف کے سر زور کی اوپر چلا رہا ہے عمران کہ تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے گنڈاپور آئے تھیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا چیف پرسترکت نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا یہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ جو خاتون جا کے اس کی اوپر بیکھی ہے اس نے حساب بھی لینا ہوگا ٹھیکوں کا اور وہ چاہتی ہے کہ یہ کام ہو لیکن گنڈاپور ان تمام کا بات ہے میں آپ کو یہ بتا ہوں ان تمام کا بوری جتنے ہی ہے بلکہ ٹھیک ہے حسن آپ ذرا اس بارے میں بتائیے گا کہ گنڈاپور اور صبح کچھ ٹی وی پر سے خبر چلی سوشل میڈے پر چلی کہ گنڈاپور اور بشرا بی بی کے صبح کو نوک جوک ہوئی ہے آپس میں ایک پنجابی جو کہندر ایک کوئی مو ماری ہوئی ہے اور دوسری کیا وہاں پر گنڈاپور اور بشرا بی بی جو ہے وہ ایک ایک نیلاب میں دو وہ تلواروں والی بات ہے کہ کیا وہ کتنی دیر تک چلے گا یہ سلسلہ سر دیکھیں ابھی تو ذریبات ہے وہاں پر کیا پوزیشن ہے ایکزیکٹلی اون گراؤن اس پر تمہیں کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن میں اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو گنڈاپور صاحب کو بشرا بی بی کی جو وہاں پر رہنا ہے وہ تو ذریبات ان کو پسند نہیں ہے نا جیسے پہلے اسمان بزدار کو انہوں نے کنٹرول کیا اور پھر سارا جو انہوں نے جانی پنجاب کے اس کو لوٹا جس طریقے سے پنجاب میں ویروکریسیز کی پوسٹنگ ان ٹرانسفرز کے حوالے سے جو ریٹس ہوتے تھے پنجاب میں بزدار صاحب کے زمانے میں تو وہی جو چیز ہے اس کو وہ دورانا چاہتی ہیں خیبر پخت انخواہ میں اب جو وکول جو گورنر خیبر پخت انخواہ ہیں ان کے مطابق تو آپ نے کسی بھی شخص کو پوسٹ ان کرانا ہے کس جگہ تائناتی کرانی ہے کسی سرکاری ملازم کی تو اس کا ایک ریٹ ہے اور وہ ریٹ دیں اور جب چاہیں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ ان کے آرڈر کروا سکتے ہیں تو وہی کام جو ہے گھنڈاپور صاحب کر رہے تھے وہی کام بقول جو ہے یہ جو ہے فیصل کریم کنیز صاحب کی بات کرو جو گورنر خیبر پخت انخواہ ہے ان کا حالی مین گھنڈاپور کے علاقے سے تعلق جو ان کا ہے علی افخالی وہ گورنر یا یہ سیم نہیں ہے بلکہ they know each other very well دونوں کا ایک علاقے سے تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو وہ شخص ہے جو کہ اتجاج کی آڑ میں جب کافلے اسلامباد کی طرف آتے ہیں تو اس میں سمگلنگ جو سمگلر سے ان کو فیصل کر کے بھی دھاری لگاتے ہیں وہ علی مین گھنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا ان کا الزام ہے میرے پاس کچھ شواہد ثبوت نہیں ہے لیکن یہ بلکل جگنی دور پر خیبر پرخواب میں دھیاریاں لگنے کی کرپشن کے حوالے سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور آئے روز ملتی ہیں تو ان کو پسند نہیں ہوگا دونوں کی ایک فطرت ہے ایک فطرت ہے اور دونوں ایک ہی اوبجیکٹیب بھی دونوں کا ایک ہے فطرت بھی ایک اوبجیکٹیب بھی ہے ایک اور پھر وہ دو لگ لگ لوگ ہیں تو کامیابی تو ایک کو ہونی ہے نا رکم کسی ایک کے جے میں جائے گی یا اہلیہ عمران احمد نیازی کی جے میں جا سکتی ہے یا علی امین گھنڈاپور کی جے میں جا سکتی ہے اب یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے اسی وجہ سے ان کی نونک چونک ہونا آپس میں اور بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی ایک گروپ ہے جو کہ اپوس کرتا ہے بشرا بیگم کو تو یہ ایک سیچویشن ہے ویدن پارٹی کافی زیادہ ڈسپیوٹس ہیں ویدن پارٹی کافی زیادہ ڈسپیوٹس ہیں اب اچھا اس میں پی ٹی آئی میں ایک قسم ایک اور قسم کے لوگ بھی ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے تعلقات کو ریسٹور کرنے کے لیے بریج کا کردار ادا کر سکتے ہیں اب وہ ان کا کوئی بریج وہ نہیں ہے وہ یہ جھوٹ کیوں بیچتے ہیں اس جھوٹ کو بیچنے کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ پارٹی میں ان کی اہمیت ہو سکے وہ پارٹی میں اپنے آپ کو اہم جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ جھوٹ بیچنے ہیں اور اسی ویسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے میں اتنی زیادہ افوائیں نکلی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی آپس میں کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے آپس میں مذاکرات شروع نہیں ہوئے حکومت کے ساتھ بات چیت کسی لیول پر ہوئی تھی محسن نکوی صاحب کے ذریعے بھی انگیج کیا گیا لیکن اس ایشو کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل باہر ہے اور اسٹیبلشمنٹ جب تک نو میئے کی اوپر پبلک اپولوجی نہیں کرتے بانی چیئرمنٹ کا ریک انصاف عمران احمد نیازی تب تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس ٹائم کوئی اللاوڈ ہی نہیں ہے یعنی بڑے سے بڑا جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک شخص ہے نا اس کو بھی رضی نہیں ہے کہ وہ پی ٹائے کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ کرے جب تک نو میئے کی اوپر پبلک اپولوجی نہیں کرے گی کیونکہ کوئی بھی بڑے سے بڑے عوضے پر بڑا شخص جو پاک فوج کے شہدہ ہیں ان کی جو عزت ہے اس سے اوپر نہیں ہے تو لہٰذا یہ ایک پرنسپل ڈیسیجن ہے انسٹیوشن کا کہ ہم اپنے شہدہ کی جو تقریم ہے اس کی ان کی بے حربتی کرنے والوں کو کبھی بھی ہم ان سے بات نہیں کریں کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے تو معافی تو ان کو مانگنی پڑے گی اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور اگر پاکستان میں سیاست نہیں کرنی تو پھر معافی بشک نہ مانگیں بلکل ٹھیک ہے خربے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں حسن صاحب نے بلکل دو منٹ کے بعد نکلنا اگلے پروگرام کے لیے پھر مجھے آپ سے دو چار سوال کرنے ہیں حسن یہ جو ایک 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 اس وقت کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کوئی ڈیل کر کے آئی ہے یا کسی سے کوئی بات چیت کر کے آئی ہے تو جو بشرا بی بی نے کیا ہے باہر آگے اس سے میرا خیال میں اس کو تو تقویت نہیں ملتی تو کیا ایسی کوئی ریالٹی تھی یا پھر ڈیل کر کے آگے مکر گئی ہے بشرا بی بی باہر کیجئے دوسری والی بات ہے کہ وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہر آئی تھی اور اسی وجہ سے ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا کسی نئے مقدمے کے اندر جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پربیز علیہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ بہت سے لوگ تھے جیسے یہ باہر نکلتے تھے اور آگے کے نیا مقدمات یار ہوتا تھا اور گرفتار ہو جاتے تھے تو بلکل اور وہ بھی ریاست نے کیوں شروع کیا وہ سسٹم نے ریئٹ کیا تھا کیونکہ جب ہماری عدلیہ نے سہولتکاری فرام کی اور سہولتکاری فرام کرنے کی اپنی ایک نئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مثال قائم کرتی تھی تو پھر سسٹم نے ریئٹ کیا جب سولٹ کیسز تھے ان سولٹ کیسز میں جو پرنسپل ایکیوز تھے ان کو ایکوٹ کر دیا گیا ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تو پھر سسٹم نے ریئٹ کیا انہوں نے کہا اچھا اس طرح ہے تو پھر اس طرح ہے تو اسی وجہ سے یعنی اب بشرا بیگم کے حوالے سے بھی ایک نرمی آئی تھی اور کوئی انڈرسٹیننگ تھی کسی لیول کی اوپر لیکن پھر اس نرمی کا اور اس انڈرسٹیننگ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنا اہد وفا نہیں کیا تو موسٹ لائکلی بشرا بیگم کے لیے جو اسلامباد کی ہواہی تھنڈی ہوئی تھی وہ دوبارہ گرم ہو چکی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی گرمی آتی ہے علاقہ پاکستان میں تو سردی کا موسم آ چکا ہے لیکن بشرا بیگم کے لیے ہواہی اب گرم ہو چکی ہیں اسی وجہ سے ان پر متدد ایف آئی آرز آپ نے دیکھ چکے ہیں ہو چکی ہیں اور ان کی جو دوبارہ گرفتار ہو سکتی ہے بشرا بی بی دوبارہ گرفتار ہو سکتی جی گرفتار کر لیا جائے گا یہ خبر دے رہے ہیں آپ کہ دوبارہ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا جی میں بتا رہا ہوں یہ وہ انہوں نے گرفتار ہونا ہے بشرا بیگم نے ایک سو نوے ملین میں کنوکشن پر گرفتار ہونا ہے یا اس سے پہلے گرفتار ہونا ہے یہ اب وقت ثابت کرے گا لیکن شورلی وہ گرفتار ہو جائے گی بشرا بی بی گرفتار حسن بہت شکریہ مجھے بتایا آپ نے اگلے شو میں جانا ہے آپ کا ٹائم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ میں خورم صاحب سے دو چار سوال اور کروں گا تینکیو ویری مچ حسن تینکیو ستاکو جی والیکم اسلام جی روکنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور حسن صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے پروگرام میں جانا تھا تو حسن صاحب جو ہیں وہ دوسرے پروگرام کے لیے نکل گئے ہیں روکنی صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اب یہ جو دھرنا کا یہ ساری جو مشک ہو بھی ہے اور آج شام تک ابھی میرے خیال میں پاکستان میں آپ کا پاس میرے پاس دو بج رہے ہیں اور آپ کے پاس چھے بج رہے ہیں تو یہی پیک ٹائم ہوتا ہے اور اس پیک ٹائم تک اگر ایسی کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اسلامباد کے علاوہ ہمیں فیصلہ باد میں لاہور میں لاہور سے ابھی دیکھیں تو جنرل سیکرٹی صاحب اپنی کیلے گاڑی میں گھوم رہے ہیں دو چار اور ان کی جو خواتین ہے وہ بھی اکیلی تو اس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں کیا لوگوں کی ادم دلچسپی کی وجہ سے دوبارہ خان صاحب اس قسم کی حمد کریں گے کال دینے کی یا بس آج اس کو سمجھا جائے کہ آج انڈ ہو گیا اس بات کا سمجھلا صاحب ایک چیز پہلے کرتا ہے جو حسن نے ایک بات کی اور آپ نے تو میں نے کہا اس پہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جا کے بشرا بیٹھ گئے گی کے پی میں اور بزدار میں کہوں گا علی امین بزدار نہیں ہے علی امین بزدار نہیں ہے ریکشن دے گا علی امین اس پارٹی جتنے پھر رہے ہیں جتنے علی امین ان ساروں کا باپ ہے جتنے پھر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو پاور تھی صدیلہ صاحب عمران کی جو پاور تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی تمام پاور اسید سوشل میڈیا اور وہ سوشل میڈیا سے خائف بھی بہت ہوتا ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے دوسری چیز اس کی تمام جو یہ ذہن کی کپیسٹری تھی وہ چلی گئی تھی کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اس عورت نے کرنا ہے یعنی اس کے لیول آف تھنکنگ یا تھوٹ پروسس یا اس کا اب یہ سوچیں کہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ یہ عورت کرے گی اب یہ دو دو چیزوں کو آپ لے کے جائیں وہ باہر نکل کے آکے بیٹھ گی اس کا بیان آ گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہوئی آپ ہم تمام میں جو پوششیں کی ہیں کہ آج جو بھی یہ نیریٹیو جھوٹا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی نیر بعد اس کے لیے رج سامنے آ جاتا ہے جو آج سے دو سال پہلے نہیں تھا اس کو کھلا میدان تھا یہ جوٹھی چیزیں بناتا تھا دھوکہ دیتا تھا تیسری چیز اس کے جو فیسلیٹیٹرز تھے جو بھی جہاں جہاں بیٹھے تھے میں آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے فیسلیٹیٹرز پاکستان سے باہر بیٹھے گئے اس کے فیسلیٹیٹرز نارکاٹکس کے سمگلرز ہیں اس کے فیسلیٹیٹرز وہ تمام دو نمبر دھندہ کرنے والے لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر جالی خات جالی عدویات ان میں اربوں روپے کماتے ہیں اور کچھ جگہوں پر اس کے فیسلیٹیٹرز بیٹھے تھے عدلیہ سے جو اس کو ریلیف ملتا تھا ان تمام چیزوں کو جھوڑیے وہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ جو لگی ہوئی تھی ہکس وہ ٹوکتے ہی آ رہی ہیں اور یہ جو والی کال اس نے دیا یہ ڈیسپریشن کی ایک کال ہے ڈیسپریٹ ہو کے پھر آپ اس کی جو ٹویٹس پڑھئیے جو باہر سے بیٹھ ہوئے لوگ کرا رہے ہیں موت کو گلے لگا لو تمہارا آج کا مارک جو ہے یہ تم مرنے کے بعد تم حقیقی آزادی حاصل کر لوگے یعنی آپ نے کسی پولیٹیکل لیڈر کو آج تک اپنے کارکنوں کو انسائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ آ کے اپنی موت کو گلے لگا لیں تو یعنی تُو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بلاتا موت کو گلے لگانے کے لیے تُو اپنے یہ جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز تُو ان کی بیویوں بچوں کو بتا کہ وہ یہ موت کو گلے لگائیں تُو خود کیوں نہیں موت کو گلے لگا لیتا لوگوں کے آوارا بچوں کو موت کو گلے لگانے کے لیے تُو ان کو انسائٹ کرتا ہے انفورچنیٹلی ایک ہیرو بن گیا تھا اس ملک میں جو ہمارے گلے پڑ گیا اور آہستہ 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 اس ملک کے شہداء اپنے خون سے اس ملک کے داغوں کو دھو رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو خبیص ایک ایک جتھا رہ گیا ہے وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے لانت یعنی سوچ کی آپ لانت کی اور پستی کی آپ دیکھیں کہ کیا یہ پولٹیکل آدمی ہے کیا اس کی کوئی پولٹیکل اپروچ ہے کیا یہ پولٹیکل پارٹی بارال جو آپ کے سوال کا جواب میں ختم ہی اس پہ کروں گا یہ جو اس پہلے سوال آپ نے کہا کہ یہ والی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ خیریت کرے کسی غریب کا بچہ ابھی تو سب سے زیادہ خطرہ ان بچوں کو ان سے ہے کہ یہ خود نہ مار دیں کسی کے بچوں کو آپ یقین کیجئے اور آپ اللہ تعالیٰ خیریت سے بچوں کو ان کے شر سے بچائیں اور جب یہ ختم ہو تو آپ ریاست کو پھر فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ یہ پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ پولٹیکل پارٹی نہیں رہی ہے نہ یہ کیپیبل ہیں نہ نہ یہ پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھیں والوی کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو کے آپ اس کے بیانات اس کی باتیں سنیں آپ کو لگے گا کہ وہ بادار کا لفنگا اور ایک بائیس سال کا لفنگا آدمی اس کی اپروچ آپ دیکھیں چھے سوالے پانچ سال وہ صدر پاکستان رہا ہے اور وہ ایک کہکہ لگا کر شہدہ کی خبر نیچے لکھ رہا ہے کہ اتنے اتنے آج شہید ہوئے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ اور اوپر کہہ کا لگا کر کہہ رہا ہے اب عمران کو چھوڑنے کا ٹائم آگیا ہے تو یہ تمام چیزوں کے میرا خیال ہے خاتمے کا ٹائم آگیا ہے اور کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا یہ اپنی ہر چیز کو خود ختم کر رہے ہیں اور ریاست کو بھی اس کام کو ختم کرنا چاہیے ان ونسین فور آل اس کے جان چھوڑانی چاہیے کیسز آگے جائیں ون نائنٹی میلین پانگ والا جو کیس ہے وہ چلے اور دوسرے کیسز تاکہ ختم ہوئے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کی شہادت کا لاہور میں یہ لوگ ایک تجربہ کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا لاہور میں بچہ ایک تھا وہ ہر وقت عمران خان صاحب کی رائے جی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا آج والا دھرنا ہے یا جو اس قسم کی چیزیں ہیں اس میں کوئی اس قسم کی یہ مش کر سکتے ہیں یا کوئی ظاہر ہے تحریک و خون کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے تو کوئی اس قسم کی شرارت بھی سوچ سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ صاحب سندیلہ صاحب اس کا جو بالکل قریبی حلقہ تھا نا جب لانگ مارچ شروع ہوا تو ہم نے انہیں کہا کیا یار نہ کرو یہ لانگ مارچ اس میں بندے مریں گے اس کا اس کے علواء پتے کہتے ہیں کہتے ہیں دیوتا کے لیے بھیٹ چڑھتی ہے یہ ایمان خان کے الفاظ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ وہ بندہ کون تھا وہ بہت ساری چیزوں کا میں یعنی اس نے کہا دیوتا کے لیے تنزیہ ہس کے اس نے کہا اس نے کہا دیوتا کے لیے بلیاں اور بھیٹ چڑھائی جاتی ہے تو یہاں سے ایسے سوچتے ہیں یہ اس کو وہ ایک سوہل مرائی صاحب ہیں آج کل پتہ نہیں اس دن سے اختلاف ہے انہوں نے کہا یہ دیوتا ہے آپ سوچیں کہ ایک انسان کو پاکستانی ایک نظریاتی ملک کے اندر دوہزار چوبیس کے اندر آپ اس کو جو دوہزار تیس پہ دیوتا ہے آپ سوچیں تو سہی یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ اپنے سات بندوں کو مار سکتے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ جو عورت ہے خاص طور پر وہ کچھ بھی کرا سکتی ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں علی امین ان کا باپ ہے ساروں کو دیکھے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ نے میں نے پچھلے دن آپ کا ایک ایک آپ کا پورٹ کاؤس تھا میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا اور کافی زیادہ لوگوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا آپ نے کہا کہ یہ بشرا بی بی جو ہے یہ کسی دوسرے ملک کی بھی کسی دوسرے ملک کی اجنسی کے لیے بھی کام کر سکتی ہیں سعودی رب کے ساتھ ہمارے تلقات اس وقت بہت اچھے ہیں سعودی رب ایک بہت بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے اس میں کتنی سے چاہی ہے کیا اس پہ دوارہ آپ بات بتا سکتے ہیں میں ہمارے سننے والوں گا سر سندلہ صاحب اس کی بشرا کی جو چابی ہے وہ ہے فراغ ہوگی اچھا جی میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ روہ کے لیے کام کر رہی ہے وہ عورت دیکھیں جب آپ اس پورے سمجھتے ہیں اس پورے چیز کو سی آئی اے کے جی بی کے ساتھ کرے گی کے جی بی امریکہ کے ساتھ کرے گا تو یہ بندے پلانٹ کرتے ہیں کون کہاں پہ ہکوہ کون کہاں پہ کیسے اس عورت کو مجھے یہی بتائیں آج تک کسی نے یہ پوچھا ہے اس سے کہ اس عورت کو کسا کہاں سے پکڑ لائے تجھے کیا تیرے دماغ میں آئے کہ وہاں سے جا کے اس کے ساتھ شادی کر کے تو لے آئے تو اس جیسے بندوں کے ساتھ بندے پلانٹ ہوتے ہیں اور گوگی جو ہے جو سب سے خطرناک کریکٹر ہے وہ گوگی ہے یہ ایک اور ڈراما کرتے سے ڈائری لے کے نکلا لگوں کے ساتھ ہفتہ پہلے بنی ڈالا کے اندر تو گوگی کو ایک اور ملک کے پاسپورٹ کے اوپر ایک چارٹڈ پلین پہ سونے سے لدہ ہوا اربوں روپیہ جو جو تُو نے توشہ خانہ سے چوریاں کی ہیں سونے کے سیٹ انہی سعودیز کے دیوئے گفت لے کے تو گوگی کو ڈالرز کے ساتھ وہاں سے نکال رہا ہے باہر بھیجوا رہا ہے اور کہتے کہیں کہیں کہ کیا ڈائی نہیں لے کے نکلا اور اس تمام اس کے لیڈرز کو یہ جس کے قریب ہیں یہ جو میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ وہ لانت زیادہ کردار ہیں یہ الوی اور اس طرح کے ان کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے پولٹکس آپ کی ہم بھی اس کے ساتھ تھے آپ نے حسن سے سوال کیا ہم نے بھی اس کے ساتھ تھے لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں یہ اب وہ لائن کروس کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے تو اس کو پیک پہ جب یہ پہاڑ تھا ہم نے چھوڑا تو کیا آپ کے لیے آپ کا ملک اہم ہونا چاہیے یا آپ کے لیے وہ ایمینے شپ یا منسٹری اہم ہونے چاہیے اس کے تمام جو اردگرد منسٹرز مین ہیں ان تمام کو پتا ہے کہ گوگی کو ہفتہ پہلے اس نے بنی گالا سے ایک اور پاسپورٹ ہے اور شریلیا کے ساتھ ایک جزیرہ ہے اس پاسپورٹ بھی اس نے بنوائے اور اس کو پورا جہاز کی اوپر اس نے بھیج دیا کیوں اور اس کی پھر صفائیاں دے رہوتا ہے کہہ رہوتا ہے پہلے وہ کیا بزنس کرتی ہے اور کون سی بزنس وومن ہے اور پھر اس نے بزدار کے ساتھ مل کے کہاں پر وہ پہنچی ہے تو یہ گھناونے کام اس نے اس ملک کے ساتھ کیا لیکن یہ پوزیسٹ ہے یہ اس عورت کے اس عورت کے یہ جو بیٹھ لیا ہے اس کے اس کے سپل میں پوزیسٹ ہے اس کا یہ دماغ فارق ہے یہ کچھ بھی یہ کوئی ڈسین نہیں لے سکتا لیکن لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چپٹر کلوز ہو ختم ہوں؟ آگے کی طرف بڑھیں جی سر اور اس کو میں پھر کہوں گا میں پھر کہوں گا کہ گوگی کو جس وقت آپ ایک ٹائم آئے گا میں پھر کسی دن آپ کے ساتھ اس کی اوپر پروگرام پر بتاؤں گا کہ فورس ٹائم میں نے کس کو کہا تھا اور اس کی اوپر انویسٹیگیشن بھی ہوئی گوگی کی اوپر اس کی اوپر انویسٹیگیشن بھی ہو چکی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹائم آئے گا گوگی کا آپ کے ساتھ اور آپ اس کے چھوڑیں آپ اس کے تمام کاروائیاں دیکھ لیں جو بائر وہ کر رہی ہے آپ اس کی صرف صرف اس کی مومنٹس دیکھ لیں جو دنیا میں وہ بائر پر پرائیویٹ جہازوں کے اوپر کر رہی ہے تو کہاں پہ لنکڈ ہے کہاں سے آئی کیوں آئی تو ان چیزوں پر اگر آپ دیکھیں تو بشرا کا سعودیہ اور پاکستان کے خلاف بیان آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس نے کوئی پیسے کر دی ہے وہ جہاں سے جہاں سے اس کو یہ ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں وہ جہاں پر وہ مخلص ہے اس نے ان کے لیے یہ بیان دیا ہے ان کے لیے اس کو یہ بیان دیا اور اس کو اس کو ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے صدیلہ صاحب جس میں کسی بھی بڑے مقام کیوں پر بیٹھا ہوا آدمی وہ باؤنڈ ہوتا ہے باہر آ کر وہ چیزیں نہیں کہہ سکتا اور اگر وہ پاکستان ریاست کا نقصان کرے اور وہ ایسے کام کرے جس میں سیکرٹس لی کا اٹھوں تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے یہ تو جھوٹ پول کے یہ جو جنرل جعوید باجوا کے بارے میں کمر جعوید باجوا کے بارے میں اس نے کہا سو فیصد جھوٹا چاہ سنے کہتی کیا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے کسی کو کہا انہوں نے آ کے اس کو کہا لانت ہے تیرے اوپر سنی سنائی باج میں نے انہوں نے کسی کو کہا انہوں نے کسی کو کہا انہوں نے آ کے عمران کو کہا کہ یہ تجھ اور شریعت اور 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 یہ اور کہہ کیا رہی ہے شریعت کی ہم ٹھیک ہے بادشاہ خاتون ہماری زبانیں چھپ رہے ہیں تو ہم بہتر ہے تیری جانی کہ تم لوگ کرتے کیا رہے ہو کم اچ کم دین اسلام کو شریعت کو شائر اسلام کو تو موقع کرنا بن کرو اپنی گنگیاں اپنے پاس رکھو تو اس نے انٹینشلی یہ بیان دیا ہے انٹینشلی لیکن اس کو لازمی دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس کے کہنے پہ یہ بیان دیا ہے جی سر جب آپ یہ گوگا گوگی کی بات کرتے ہیں تو سر میں شیحپرا سے ہوں بائی برت ذمیدار ہیں ہم لوگ تو ہمارا جو گاؤں ہیں اس کے گوگی کے گاؤں سے کوئی دس بارہ کلومیٹر دور ہے اور ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ ہوکی کھیلنے آئی تھی لاہور میں کیا کب کیسے یہ بھی ایک پوری سٹوری ہے اس پہ کبھی بات کریں گے آپ سے دو سوال آپ میرے میرے آپ سے اور ہیں ایک تو مجھے ذرا یہ فرما دے جائے گا کہ کل اگر عمران خان کو چوز کرنا پڑے علی امین گنڈا پور یا بھوشرا بی بی تو عمران خان صاحب کیا کریں گے سر آپ بتا رہے نا وہ باہ پہ ہیں تو اگر وہ پانچ سال حکومت تو چلائیں گے اگر یہ سسٹم چلتا ہے تو پاکستان پورا کو اللہ معاف کرے وہ وقت نہ آئے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اللہ تعالی جو اس ملک کے داروں کے بڑے ہیں ان کو مضبوط رکھے آمین عمران اس عورت کے کہنے پہ پاکستان کو آگ لگا دے گا عمران اپنی بہنوں کو خاندان کو پارٹی کو کسی کو بھی اپنے بچے اس کے لیے اس کے زیادہ اہمیت تو اس کے بچے ہونے چاہیے نا یہ چورن بیجر ہوتے ہیں جمائمہ آگئی اور ڈرامین کے بشرموں کے اس کے بچے ہیں نا اس نے اس کو اس نے کہا یہ نہیں آئیں گے تیری اس کی اوپر اوٹس جو لے رہا تھا پرائم نیسٹر کا ایک با ایک پرائم نیسٹر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ جب وہ پرائم نیسٹر بن رہا ہو تو اس کی بیٹے اس کے بیوی اس کے بہن بھائی یہی ہوگا دوست قریبی آئیں اس نے اس کو کہا تیرے بچے نہیں آئیں گے اس نے بچے نہیں بلائیں اس نے کہا تیری فیملی میں سے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آیا اس کے پرائم نیسٹر کی اوٹ کی اوپر گوگی اور گوگی کے دوست اور پنکی اور پنکی کے کراؤڈ سا یہ کسی کا کچھ نہیں لگتا اس کے ذہن اس کے ذہن کے اندر یہ خناص بھر چکا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ جو کہے گی ہے وہی کرے گا صدیر صاحب ایک مثال دی جاتی ہے کہ مت پردے پردے پڑ جائیں تو انسان فارے ہو جاتا ہے اس کے اندر اگر کچھ چیزیں ایسی تھی بھی صحیح جو بہتری یہ کر سکتا تھا اس نے جب اس عورت کے ساتھ شادی کی اس کی اکل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح رہے گا اس کے نازدیک پاکستان کچھ ہے یہ ایک ونڈیکٹیو ناسسٹ ہے ملک تباہ ہو جائے لوگوں کے بچے رول جائیں جو کچھ ہو جائے میں نے کہا وہ باپ ہے میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا ہلی امیر باپ ہے وہ زیادہ گیم اچھی کھیل سکتا ہے نسبتاً اس کے لیکن اس عورت کے لیے عمران سب کچھ قربان کر دے گا یہ یاد رکھئے سب کچھ قربان کر دے گا سب پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نو مئی والوں کو سزائیں دی جائیں کیونکہ جب تک نو مئی والوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی عبرت کا نشان نہیں بنائے جائے گا اس طرح کے حادثے ہوتے رہیں گے جو جس دن کو آج ہم بیٹھے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں چوبیس نومبر جیسے اللہ نہ کرے اس دن کو حادثہ ہو لیکن لوگوں کے دل میں ڈر میں خوف نہیں ہوگا آپ انگلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ تو گھنٹوں میں سزائے ہوتی ہیں لیکن اللہ اللہ کر کر دس لوگوں کو سزائے ہوئی ہیں جس میں چھے پاکستانی اور چار افغانی ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت لیٹ نہیں ہے یہ چیزیں جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر عدالتیں رکاوٹے تھی ایک بہانہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عدالتیں اس ملک میں کب سے بہانہ بننے شروع ہوگی عدالتیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ گڑی ہوتی تھی کیا وجہ ہے یہ نو مئی کی سزائے اتنی لیٹ ہونے کی اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب فوجی عدالت کے طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو صاحب 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 دو سوال آپ کے نو میں ایک کھناونہ ترین کام تھا انہوں نے پرے کیا اللہ تعالی نے بچا لیا اس نے کروایا اس کے بعد یہ مکڑ گیا پھر جب ثبوت گئے کہ تمام یہ لوگ تھے تو پھر انہوں نے ان کو اون کرنا شروع کیا نو مے کو اس کے واقعات اور ان سے پہلے آپ چلے جائیں اس کی ساری فسیلیٹیشن اور جگہوں پر بھی ہوں گے چیدہ چیدہ افراد لیکن عدالتی نظام کے اندر سے اس کو بہت زیادہ فسیلیٹیشن تھی فلٹر ہوتے ہوتے آج چیزیں کو بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور اس کے لیے اس کا جو جو اس کو چلانے والے لوگ تھے جو اس کے لیے کام کر رہے تھے چاہے وہ آہ روہ کے ہیں تو چاہے کسی کے بھی ہیں انہوں نے پاکستان میں انویشمنٹ اپنی کی ہوئی تھی بندے مختلف جگہوں پر پہنچ چکے تھے انڈ دے تھا کہ یہ چلے گا اللہ تعالی نے بچا لیا یہ آہ باہر آ گیا نو میں کے واقعات کو نہ ہمیں بھولانا چاہیے ہمیں دوبارہ ان کیسز کو ری اوپن کرنا چاہیے ان کے ٹرائلز مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایک جج انٹی ٹیررش کورٹ کا ایک سب سے بڑے کیس کی کمپلیٹ کو فارق کر دیتا ہے وہ کہتا ہے اسے صرف اسے اسے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا کس نے تھا کیس یعنی اس کو اس کو جو کنٹروورشل بنانی کی جن جن لوگوں نے کوشش کیا اور پھر جو اپنی بیویاں جن کی پیغام بھیجواتی ہیں کہ ہم نے تمہارا جو خاند کہا بیوی پیغام میں نے تمہارے میں نے تمہارے خان کا یہ کام کر دیا سوچیں سوچیں یہ درست چوچیں کہ کیسے کیسے مقامات پر اس پاکستان نے کے جن پر احسانات ہوئے ہوئے وہ کہاں پر بیٹھ کر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں تو نو میں کو ری اوپن ہونا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے ان کے تمام کیسز کو دوبارہ انویسٹگیشن میں لانا چاہیے اور ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ایک پوائنٹ تو یہ ہے دوسری آپ نے ایک بات پوچھی تھی وہ کیا تھی وہ ایک اور سوال تھا آپ کا کہ نو مہی والے کی جو سزائیں ہیں ان کو آہ دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا کیس جانا چاہیے ہم تو سندلہ صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کیوں پر آفیشل سیکریٹ ایک لگتا ہے اس نے اس نے جو اسیمیلی توڑی جو اس نے نیشنل اسیمیلی توڑی جو اس نے ملک کے ساتھ یہ کام کیا تو دو ایک کیسز ایسے ہیں جو اس کے لیے بہت حضر رہا تھا ایک آہ جو کٹماشل کیس ہو رہا ہے جنرل فیض والا کیونکہ اس نے اس کی جس جو بھی چیز نکلنی ہے وہ ڈیریکٹ اس کے ساتھ نکلنی ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے خوف سے ان دو کیسز کے خوف سے یہ چوبیس میں والا یہ جو آج والی گنامی حرکت ہے انہوں نے انہوں نے پینک سیچویشن میں آکے ریاکٹ کیا دوسرا کیس ایس کی اوپر ون ہنڈڈ آہ ون نائنٹی ملین پانچ والا جو اس نے ویو آف کیا تھا اور وہ جو سائن کیا تو ان دونوں کیسز میں آہ اس کو میرٹ کی بنیاد پر اس کو سزا ملینی چاہیے چاہے کوئی بھی ہوگا ریاست کو جو بھی نقصان پہنچائے یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے چاہے کوئی بھی جو ریاست کو نقصان پہنچائے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی ہر کو ریاست ترقی کرتی ہے ہر کو ریاست آگے جاتی ہے جو چائنہ کو دیکھ لیں سعودیہ کو دیکھ لیں یو اے ای کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں آہ امریکہ کو دیکھ لیں سارے ممالک کو دیکھ لیں کمزور یعنی جو کمزور ممالک ہیں ان کو دیکھ لیں تو ہم تو ایک بہت بڑا مضبوط ملک ہے ریاست کے لیے سیاست کی جاتی ہے سیاست ریاست کے لیے قربان کر دی جاتی ہے ریاست اہم ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھائی ہے اور اس چیز کو سمجھانا باقیوں کو بھی ضروری ہے کیونکہ اس نے آ کر سب سے زیادہ فائدہ ہوتایا ریاست کی کمزوریوں کا اس نے آ کے جو ریس ہے ہماری جو ہمارے اندر کچھ کمزوریاں پہلے بھی تھی اس نے آ کے ان کو تمام کو انسائٹ کیا اس نے آ کے اور کمزوریاں بڑھائیں اور آج آج ان تمام کو پھر وہ بیچتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہمیں ان چیزوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوشنا ہوگا کہ کومن آدمی کو ہم نے ریلیف دینا ہے ریاست پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تب ہم فرستور کر سکتے ہیں اور سزائیں خوف کے بغیر کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا سندلہ صاحب آپ آئے رہے ہیں آپ جن ممالک میں ہیں وہاں پہ جائز خوف جائز خوف نہیں ہوگا تو اسی طرح آوارگی چلتی رہے گی جی اس طرح آوارگی چلتی رہے گی حکومت پانچ سار پورے کرتے ہوئے نظر آری طرح ہنڈڈ پرسنٹ سندلہ صاحب اچھا میں سمجھ کہ آپ کو پچھلے جتنے بھی لوگ لوگ ہیں لوگ وہ جو آہ نفرت کے اندر ذہن ہیں بہترین وزیر اعظم ہے آپ کے پاس بہترین وزیر اعظم ہے آہ نہ صرف آپ کی ڈپلومیسی آپ کے ملکوں مضبوط کر رہے ہیں آپ کے اداروں کے ساتھ ملک جو ایک وزیر اعظم کا اصل کام ہوتا ہے کہ وہ ایک ہمبل ہو اور لے کر چلے اور 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 دانائی کے ساتھ چلے آپ کے ریاست کا image improve کر رہے ہیں آپ سعودی اولاد دورہ دیکھ لیں ابھی جو ہے اور دورے دیکھ لیں تو یہ حکومت میرا میرا جو ہے کہ یہ حکومت جو آہ ہے شہباز شریف صاحب کی یہ پانچ سال پورے کرے گی اور آہ پیپلش پارٹی دانائی کے ساتھ آہ اس کو ڈی ریل پیپلش پارٹی اپنا رول اچھا پلے کرتی رہے گی یہ بھی دیکھ لیے گا بلکل ٹھیک ہے پیپلش پارٹی اور نون لگ دونوں مل کر مشکلات سے نکال رہے ہیں اور آگے نکالتے جائیں خورم بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کو گاہے پا گاہے دیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کے ساتھ ہمیں ٹائم ملا لیکن کوشش کریں گے کہ آپ ٹائم لیتے رہیں آہ اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو آپ یہ جو لڑائی لڑے ہیں نا یہ جو آپ نے ایک بہت بڑی بات کی پہ یہ فیصلہ کرنا کہ آپ کو ایم اینشپ چاہیے ایم اینشپ چاہیے یہ وضاحت چاہیے یہ ملک چاہیے تو میرے خیال میں آپ نے جو ملک چوز کیا اللہ تعالیٰ کے ذات اس کا بھی حجر دیا یہ اللہ کا احسان ہے صدی اللہ صاحب اللہ تعالیٰ نے میر بانی کی تینکی ویری مچ سار تینکی ویری مچ سار اوکے بھائی اوکے اوکے آباد رہے اسلام علیکم اس تماشیے کے چکر میں پاکستان کو جن نقصانات بجھا دی ہیں وہ انبیربل ہیں مریو نواز صاحبہ نے پارٹی ورکر کے دل میں ووٹر کے دل میں بڑی اکسریہ کے دل میں ان جگہ بنائی ہے سٹنگ چیف اپارمی سٹاپ کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے نا تو وہ کسی پاگلپن میں نہیں کر رہا وہ کسی اجنڈے پہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو ثابت کیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر رہنے کے اہل نہیں ہیں اور جو عمران پروجیکٹ ہے اس کا قبل کیا جا سکے عمران خان اور سابق اسٹیبلشمنٹ کے دو تین اہم ترین جو رینما تھے جن کے مفادات جڑے تھے اور جب قانون داری یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ہمیں عدالتوں کی طرف سے ہدایات آ جاتی ہیں کہ اس کو تنگ نہیں کرنا میں کوئی بائیس سال پی ٹی آئی میں تھی میں نے سندینہ صاحب کبھی آج تک زندگی میں عمران خان کی زبان سے مدینہ کی ریاست کا نام نہیں سنا تھا ہم نے یہ ورڈی نہیں سنے تھے یہ مذہب کا قار استعمال کرنا تا دیتے جیل میں بھیر کریم سارے ایک جیسے ہونے چاہیئے تو ہمیں دونوں نے ایک جیسے بھی رکھا میں دونوں نے ایک جیسے سے بھی نیچے رکھا ان کو تو آپ کی ایک جیسے تو رکھیں گی پروے دلائیس ایج میں ہے کہ انہیں باتیں زیادہ سمجھ نہیں آئے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا اب بات ہوگی سوشل میڈیا ٹاک شو پر ہمارا دور آئے گا